لا علاہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اللہ عز و جل کا بابرکت نام القدوس کا ذکر کریں گے القدوس کے معنی ہے پاکیزگی یا پاک اللہ تعالی کے لیے پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے نقص اور حدوث کی علامتوں سے پاک ذات القدوس جو ہے اس میں مبالغہ کا سیغہ ہے کہ اس میں ایک بلاغت پائی جاتی ہے ایک مبالغہ پایا جاتا ہے کہ حد ہو پاکیزگی کی اللہ تعالی نقصان حدوث اور امکان کی تمام صفتوں بلکہ ہر اس صفت سے جو کسی حص میں یا تصور میں یا خیال میں یا عقل میں آسکے اس سے پاک ہے جیسا کہ عشعیت اللمعات میں صفحہ نمبر ہنڈرڈن فیفٹی فور جلد نمبر دو میں آتا ہے بہت پیاری ریفنیشن آتی ہے ہر وہ چیز جو تیرے حال تیرے خیال میں آئے تو محسوس کرے کُلُّ مَا يَحِسُّ بَالُكَ اَوْ خَطَرٌ فی خیالِك تیرے خیال کا او کروڑوہ حصہ یا تیرے احساس کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا بالک چھوٹا سے حصہ فَاللَّهُ عَرَاهُ اللَّهُ اس سے بری ہے اس سے دور ہے ہر قسم کے نقص کے کروڑوے عربوے حصے کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی اس کی ذات بالا تر ہے جو سوچ میں آئے فَنَا ہے جو سوچ میں نہ آئے وہ خدا ہے یہ فارسی زبان کے ایک شیر کا ترجمہ ہے ہرچے اندیشہ فَذِیرَائِ فَنَا آست وَعَوْ چَدَرَ اندیشہ نَائِدَامْ خُدَا آست کسی بھی انسان وہ اس اسم پاک سے تب تک حصہ نہ ملے گا جب تک جسمانی لذتوں سے باہر نہ آئے احساس کی دنیا سے اونچا ہو کر غیر کے نقش کو دل سے مٹا کر اپنے دل کی زمین کو صاف کر کے اپنے باطن میں اس رب ذل جلال کی پاکیسگی کو اتار کے اس احساس کے ساتھ اس رب کا ذکر کرو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دیکھو پھر دیکھو اس کے ذکر کی لذتوں کا عالم کیا ہوتا ہے تم اتارو تو صحیح اس کے ذکر کو دل میں پھر دیکھو کہ دل میں غیر بسے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ اللہ کے پیارے بندے پیارے ہوتے ہی اسی لیے تھے کہ وہ غیر کو اپنے دل سے مٹا دیتے تھے اور اس رب کے ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے راستے میں آتے دیکھا کہ ایک شخص نشے میں دھت گرا پڑا ہے اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے قیع کی ہے الٹی کی ہے جس کی وجہ سے اس کا مو بھی گندہ ہو گیا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کس زبان کی وجہ سے اس مسیبت میں گرفتار ہوا حالانکہ یہ زبان تو ذکر کرنے والی ہے یہ کہنے کے بعد آپ نے اس کا مو صاف کیا وہ شخص خوش میں آیا تو اس سے یہ بات بتائی گئی تو بہت پشیمان ہوا اور آئندہ کے لیے نشا کرنے سے توبہ کر لی حضرت ابراہیم بن ادھم نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم بن ادھم تو نے ذکر کے لیے اس کا مو صاف کیا اور ہم نے تیرے صدقے اس کا دل صاف کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر مرقات میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تئیس کے اوپر یہ واقعہ آتا ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ دیکھو نا جو بزرگان دین ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں اولیاء ہوتے ہیں جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کی اپنی زبانیں صاف ہوتی ہیں ان کی زبانوں پہ کبھی آپ گالی گلوچ نہیں دیکھیں گے ان کے دلوں میں کبھی آپ نفرت و قدورت نہیں دیکھیں گے جو دلوں کی تنگی سے بچا لیے گے وہی تو فلا پانے والے ہیں ان کے دل تنگ نہیں ہوتے وہ کھلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاص ہوتے ہیں اللہ اکبر ہمارے ہاں تو شرابی کا مذاق اڑانے کا رجحان ہے کوئی شرابی کہیں نظر آ جائے تو ہم اسے مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں کیوں معاشرہ ہی ایسا ہے جو ملے اس کا مذاق اڑاؤ فلموں میں بھی یہی بتاتے ہیں ڈراموں میں بھی یہی بتاتے ہیں زندگی بھی یہی گزر رہی ہے مذاق اڑاتے اڑاتے دوسروں کا لیکن یاد رکھو جب پڑی اپنے عبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا چھانکو اپنے گریبان کی اندر کہ ہم میں کتنی کمیاں ہیں پھر کوئی برا نہیں لگے گا نہیں ہے نہیں چیز نکم میں کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کارخانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کارخانے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا پیارا عمل ہے کتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ نے کسی کی زندگی سوار دی کوشش کرو کسی کی زندگی سوارنے کی یہ نہ کوشش کیا کرو کسی کی زندگی بگاڑنے کی تو اللہ کا یہ ذکر یہ بابر کا ذکر پاکیزگی سکھاتا اور پاکیزگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کپڑے ساف ہو گئے میرے دل کی پاکیزگی اصل میں پاکیزگی ہے جہاں دل میں پاکی آ جائے نا وہاں بدن پر انسان خود پاکی کا احتمام کر لیتا ہے جہاں دل گندے ہوں وہاں تو پاکی انسان ظاہر میں کر بھی لینا تو سٹریس ہو جاتی اس کو صفائی کے سٹریس ہو جاتی ہے جو دل سے صفائی پسند ہونا اس کی صفائی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے اپنے دلوں کو صاف کرو دلوں کو صاف کرو اب اس اسم مبارک کے پڑھنے کی برکتیں ذکر کر دوں آپ سے کہ جو کوئی اس پیارے نام کا ورد ہمیشہ رکھے گا تو اللہ پاک اسے شیطان کے شر اور نفس کے فریب سے بچا لے گا اور اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کرے گا تو اس کا احتمام کریں جو شخص پاک حالت میں تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو اس کی تمام مراد اللہ عز و جل پوری فرما دیں گے اس کی قوت کا اثر تمام جہانوں پر ظاہر ہوگا اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص ظاہر کے وقت جب سورج ڈھلنا شروع ہو ایک سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھتا رہے گا تو اس کا قلب صاف اور روشن ہوگا یعنی جب سورج چڑ جاتا ہے پھر نیچے اترنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس ذکر کو پڑھیں علماء کی تحقیق ہے انہوں نے تو اپنی تحقیق ہم سے شیر کر دیے اسرار اور رموز نہیں شیر کیے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں جو ایک سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو اس کا دل صاف اور روشن ہوگا رات میں جو شخص ایک ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جسم کی تمام تکالیف سے پاک کریں گے اور ہر مسئیبت سے محفوظ رکھیں گے اگر کسی دشمن سے حملے کا یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پیارے نام کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ اور امان میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے بہت رحیم ہے میرے رب کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے ساری تعریفیں اس رب ذلجلالی والاکرام کے لئے ہیں جو مالک الملک ہے جو ذلجلالی والاکرام ہے جو قدوس ہیں جو رحیم ہیں جو کریم ہیں اللہ ہے اللہ وہ یکتا ہے لا مثل له ولا مثال له لا نظیر له اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی